بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا اپنی بیوی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا لیکن الٹا کام شروع ہوگیا کہہ رہے میری بیگم کیا ہوئی اس کے جو تیور ہے نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنا لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے تھائی لینڈ آسٹریلیا کی نزبت تو تھوڑا سا کم لیول کا ہے نا اور مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے فلانی ملک میں رہنا ہے اور یہ کہہ رہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں میں حیران تھا کہ درس قرآن میں جا کے بگڑ کیوں رہی ہے پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس سے دوستی لگا لی ہے اور وہ اس کو ورغلا رہی ہیں آئی بات سمجھ میں درس میں تو یہی میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں درس دینے والے بھی بڑے اچھے آدمی تھے لیکن عورت کیا کر رہی ہے وہاں کوئی فسادی عورت تھی وہ کیا کر رہی ہے تم آسٹریلیا جیسے کنٹری کو چھوڑ کر یہاں آگئی تمہارا دماغ خراب ہے اب وہ بندے کی مجبوری ہے وہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا کا محول تھائی لینڈ سے زیادہ خراب تھا ان کے بقول وہاں بچے کی بگڑنے کا چانس تھائی لینڈ میں گیا ہوں دو دفعہ گیا ہوں تھائی لینڈ میں مخصوص علاقے تو ہیں جہاں بہت زیادہ بے ہیائی ہے نارمل جو گھروں کے حالات ہیں وہ یورپ سے اچھے ہیں یعنی بچے آرڈر پہ نہیں بگاڑے جاتے وہاں پہ تب ہی انڈیا کی بہت ساری فیملیز تھائی لینڈ موف کر گئی ہیں تو کوئی بھی بینکوک یا تھائی لینڈ جا رہا ہو نا تو فوراں فتوانہ لگا دیا کرو ایاشی کرنے جا رہا ہے کہ دنیا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت سے علاقوں کے کہہ رہا ہے نتیجہ کیا نکلا اتنی تو تو میں میں اتنے مسائل ہوئے نا کہ بالاخر طلاق ہوئی ہے ہمارے درمیان اور کہہ رہا ہے میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اس کو درس قرآن میں کیوں بھیجا تو درس قرآن نے اس کو نہیں بگاڑا اس کو بگاڑا کس نے اور پھر وہ خاتون کوٹ سے بچے بھی لے کے غائب بیٹیاں لے کے غائب اور وہ بیچارہ میرے پاس آکے رو رہا تھا کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں کیونکہ بی بی تو گئی بیٹیاں بھی کس کو دی ہیں کوٹ نے پاکستانی عدالت میں کیس چلا تھا نیشنل یہی کے تھے وہ وہ پاکستان آگئی دی پھر پاکستان سے بچوں کو لے گئے اور پھر بتا نہیں اور سے لی ہے کہ کوٹ سے کیا کیا یا پاکستان سے کیا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں کہہ رہا ہے بچوں سے بھی گیا میں بیٹیاں یاد کر کے نا ڈپریشن میں کہہ رہا ہے میں تھائی لینڈ چھوڑنی سکتا ہے میری جوب اس ٹائپ کی ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میں مسائل ہو جائیں گے تو بعض دفعہ اچھا اسکول ہے لیکن آپ کے کلاس فیلو آپ کے بچے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں بچے کی کلاس فیلو بگاڑ رہے ہوتے ہیں ابے تو اپنے اببا کی کیوں مانتا ابے تیرے اببا نے کیا دیا خواتین بھی گڑ رہی ہوتی ہیں مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا اس علاقے میں آیا تو میری مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی اس وقت اچھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈیفینس یا گلشن اقبال میں جو درہا ان کا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہے تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فیج لے گے رکھا تھا میں نے ایک خاتون آئی آپ کی وائف سے ملنا ہے آپ کی وائف سے ملنا ہے وائف سے ملنا ہے آئیں اور چلی گئی اور لڑوا دیا ہم دونوں کو میں حیران ہو یاد ان کو ہو کیا گیا وہ خاتون نے کیا کیا ہے میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کی حقوق کے کرتے ہیں یہ فریج لے کے دیا ہوئے آپ یہ بات ہوگی دو ہزار چار کی یا تین کی اور مسجد کا گھر تھا مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں نہ اس میں چونہ ہوتا ہے یہ بھی نہیں تھا وہ تو اب میں نے ریپیر کروا کے گھر تو اب بھی مسجد کا ہے لیکن کچھ اس کو ریپیر کروا کے تاکہ کوئی خاتون آگے لڑوائے تو نہیں گا مسکم تو وہ خاتون آئی ہیں اب میرے گھر والوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیور ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے جب تحقی کیے تو پتا چلا کہ وہ خاتون آئی ہیں اور بولنی ہے تمہارے میاں ممبر پہ تو بیویوں کی حقوق اس وقت بھی میرے بیانات تو ہوتے تھے یوٹیوب نہیں تھا لیکن بیسے لوگوں میں بیانات شیئر ہوتے تھے جاتے تھے آڈیو کے ذریعے اور بوسی خواتین بیان سننے آتی تھی فرش دیکھو یہ لے کے دیا بھائی اور گھر میں سوفے دیکھو اچھا مجھے میرا خیال ہے سوفے بھی نہیں تھے میں نے گاؤ تک ہی رکھے ہوئے تھے جیسے پتان لوگ نہیں رکھتے وہ کالین ہم اسی پہ خوش تھے بھائی پتانوں والا اسٹائل ہے بھائی یہ سوفے بھی نہیں لے کے دیئے ہوئے اور یہ بھی نہیں دیا گھر والوں کا دماغ ایسا خراب کیا پھر میں نے سمجھایا ہی ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ عورت نیک ہوتی تو یہ آکے سمجھاتی کہ ماشاءاللہ بھائی فرج بھی ہے گھر میں الحمدللہ ٹھیک ہے نا بھلے سیکنڈ ہینے لیکن تو عورت کا کام آگ لگانا بھی ہے آگ بجھانا بھی تو وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سننی وہ فائر برگیڈ میں جوب نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا کام آگ لگانا ہے آگ بجھانا نہیں ہے لیکن جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی دیندار عورت نہیں کرتی ایسا